آج انہوں نے ایم سی ڈی کے اندر جو کیا چنی ہوئی میں نے جیل کے اندر سبحاش چندر بوس، بھگت سنگھ ان کو بہت پڑھا ان لوگوں نے اپنی جان کی قربانی لگا دی جان انہوں نے دے دی اپنی دیش کو اجاد کرانے کے لیے کس لیے اجاد کرایا انہوں نے دیش اسی لیے تو اجاد کرایا تھا کہ دیش کے اندر ایک جنتن تروگا جنتا چنے گی جنتا کے چنے وے نمائندے وہ سرکار چلائیں گے جنتا کے سپنے پورے کریں گے اس لیے تھوڑی کرا دا کیا کہ ایک ال جی آکے بیٹھ جائے گا افسر آکے بیٹھ جائیں گے اور چنے ہوئے لوگوں کو دھرکینار کر کے اور اپنی مرجی سے سرکار چلائیں گے دلی کے لوگوں نے ایک میئر کو چنا دلی کے لوگوں نے کانسلروں کو چنا دلی کے لوگوں نے ایک صدن کو چنا ایم سی ڈی کو چنا دلی نگر نگم کو چنا اور ان کو کہا بھی اب آپ دلی کی ویوستہ چلاو دلی کی نگر نگم کو چلاو کانون کے اندر دلی نگر نگم کے کانون میں لکھا ہے کہ جو صدن ہے صدن کی اب جکشتہ میئر کرے گی ال جی نے کانون آج آرڈر پاس کر دیا کہ اب جکشتہ ایڈیشنل کمیشنر کرے گا کل آپ کو بھی اٹھا دیں گے کل لوگ سبا سپیکر کو بھی اٹھا دیں گے وہاں پہ لکھ دیں گے اب ہوم سیکریٹری جو ہے لوگ سبا کی جکشتہ کرے گا راجہ سبا کی جکشتہ اب جو ہے وہ وڈیفنس سیکریٹری کرے گا یہ کیا ہو رہا ہے اس دیش کے اندر کیا اسی لئے ہمارے دیش کے ستنترتہ سینانیوں نے اپنی جان کموائی تھی ختم کر دیا جنتنتر ان لوگوں نے ال جی دلی چلائے گا اور ایڈیشنل کمیشنر جو ہے وہ نگر نگم کی ادھاستہ کانون کے اندر لکھا ہے کہ میئر ادھاستہ کرے گا کانون کے اندر لکھا ہے کہ میئر ہی کمپیٹنٹ ہے نگر نگم کی کورپریشن کی صدن کی میٹنگ بلانے کے لیے کب میٹنگ بلائی جائے گی کس دن بلائی جائے گی کتنے بجے بلائی جائے گی یہ میئر تیہ کرے گا جیسے آپ تیہ کرتے ہیں اب جکس تیہ کرتا ہے کہ میٹنگ کس دن ہوگی اجن ہوگی نہیں ہوگی کس دن ہوگی یہ میئر تیہ کرتا ہے ایل جی نے کر دیا کمیشنر نے کر دیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ بہتر گھنٹے کا نوٹس دیا جائے گا کوئی نوٹس کل رات کو دس بجے نوٹس نکال دیا کہ آج ایک بجے اس میں کوئی کانون کے اندر ان کو پاور ہی نہیں ہے نہ کمیشنر کو پاور ہے نہ ایل جی کو پاور ہی ہے تو گندہ گردی مچا رکھتی ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ نوٹس جو ہے سب کے گھر بھیجا جائے گا کسی کے گھر نوٹس نہیں پہنچا جائے کسی کے گھر ایک وارس اپ کر دیا وارس اپ آدھوں کو ملا آدھوں کو نہیں ملا آدھے دلی کے باہر ہیں یہ کیا یہ جناف کر رہا ہے ان لوگوں نے تو آج انہوں نے ایم سی ڈی کی چوری کی ہے جو کی پورے دیش کے سامنے ہے اور یہ اس کی ہم سخت نندہ کرتے ہیں